السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دروف نام کے ایک انڈین یوٹیوبر ہیں مذہب کوئی بھی ہو ان کا انہوں نے ابراہمک ریلیجن کے اوپر ایک ویڈیو بنائی اس ویڈیو کو میری چینل پر ایک سبسکرائبر نے مجھ سے شیئر کیا اور کہا کہ سر اس کے بارے میں آپ کچھ ایکسپلینیشن اپنے چینل کے اوپر دیں کیونکہ وہ ابراہمک ریلیجن میں سے کسی بھی ریلیجن کو نہ فالو کرتے ہوئے انہوں نے ہولی بائبل جو ہے جسے تورات اور انجیل اور زبور کا مجموعہ کہا جاتا ہے اور قرآن کریم ان کو ابراہمک ریلیجنس کہا جاتا ہے تو اس کے اندر انہوں نے موجود پیغمبروں کی جو آپ کے سامنے قصص رکھے جو سٹوریز رکھیں اس کے اندر بہت سارے معاملات گڈ مڈ ہوتے نظر آتے ہیں بعض جگہ انہوں نے یہودیوں سے کہانیاں لیں بعض جگہ عیسائیوں سے لیں اور بعض جگہ قرآن سے لیں لیکن اس فرق کو نہیں بتایا یہ نیرٹیو جو ہے یہ جوش نیرٹیو ہے یہ کرشن نیرٹیو ہے یہ مسلمانوں کا نیرٹیو ہے بلکہ انہوں نے جب کہانی بتائی تو ایک ہی کہانی بتائی اور یہی اس سے میسج گیا کہ شاید یہ سب کا نیرٹیو ہے مثال کے طور پہ وہ جب آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام پہلے آدمی ہیں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہیں تو اپینینز نہیں ہیں سارے ابراہیمک ریلیجنز میں آدم علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جو زمین پر بھیجے گئے ان کی بیوی ہوا کے ساتھ جنہیں انگریزی میں ایو کہتے ہیں اب آدم علیہ السلام کی تخلیخ کریشن جنت میں ہوئی اور وہیں پر ان کی وائف ہوا کی کریشن بھی ہوئی اب آدم علیہ السلام کے جسم میں سے ایک رب نکال کر ہوا علیہ السلام کو نہیں بنایا گیا اسلام یہ نہیں کہتا وہ کیسے پروڈیوس ہوئیں رب سے کیسے اللہ نے انہیں پروڈیوس کیا اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتا ایسی بات نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی ایک رب کم تھی یا مردوں کی ایک رب عورتوں سے کم ہوتی ہے ایسا کوئی کونسپ اسلام میں موجود نہیں اور یہ کونسپ بھی اسلام میں موجود نہیں ہے کہ ہوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو بھیلا پسلا کے اس پھل کے لیے کو کھلوایا اور سارا کے سارا وبال عورتوں پر عورتوں کو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے پریگننسی کی وہ تکالیف سے گزارا اس سن کی وجہ سے جسے یہودی اور عیسائی اوریجنل سن مانتے ہیں اسلام میں ایسا کوئی کونسپ نہیں ہے بلکہ اسلام میں یہ کونسپ ہے کہ دونوں کو شیطان نے اس بارے میں کنونس کرنے کی کوشش کی فَقَاسَمَهُمَا اس نے دونوں کے آگے قسمیں کھائیں اور وہ جھوٹ سے واقف نہ تھے نہ آدم نہ ان کی بیوی ہوا کہ کوئی رب تعالیٰ پر اللہ پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے اس نے جھوٹ بولا اور ورغلایا اور انہیں وہ کہا کہ جو سچ نہ تھا کہ تم اگر یہ پھل کھا لوگے تو تم ہمیشکی کی زندگی پا کے ہمیشہ جنت میں رب کی قرب میں رب کے پاس رہو گے تو اس جنت سے نہ جانا اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت یہ تمام معاملات نے انہیں اس پہلے وعدے کو بھولا دیا اس لئے قرآن کیا کہتا ہے کہ فَنَسِيَ آدَم آدم بھول گئے اللہ نے قرآن میں آدم علیہ السلام کی اس بھول کو ہوا علیہ السلام کی اس بھول کو گناہ نہیں کہا بلکہ ایک بھول کہا اس لئے خود ہی دعا بھی سکھلائی کہ یوں دعا کرو مجھ سے زمین پر اب جانا ہے تم نے کیونکہ تم نے جو کام نہیں کرنا تھا وہ کیا ہے تو اب دونوں خزبنڈ وائف کو زمین پر بھیج دیا شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا قرآن اس کے اوپر وہ تفصیلات نہیں بتاتا جو بائبل میں ہیں کہ وہ پھر سانپ کے اوپر جو معاملات بائبل کے اندر موجود ہیں بازابتہ موجود ہیں یہ باتیں جو اس ویڈیو میں انہوں نے بتائیں لیکن قرآن کا یہ نیرٹیو نہیں ہے قرآن کا نیرٹیو اس سے بڑا مختلف ہے کوئی اریجنل سن نہیں کوئی عورت کے اوپر وابال نہیں اور مرد پہ کوئی وابال نہیں کیونکہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ٹیسٹ کے لئے بندہ آیا ہے تو ٹیسٹ کے لئے آیا ہے بائی لوجیکل ڈفرنسز ہیں دونوں میں مرد کی ذمہ داریاں ہیں عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں بائی لوجیکلی دیئر بوت ڈیفرن دیئر دیفرنٹ ٹیسٹ تو اسی لئے انہیں یہاں پر اس طرح مختلف ٹیسٹ اور مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ بھیجا گیا نہ کہ کسی اریجنل سن کے ساتھ ان کے ہاں عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اریجنل سن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اسلام اس کا قائل نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ بچہ بغیر کسی گناہ کے پیدا ہوتا ہے کوئی سن نہیں ہوتا اس کے اوپر اور اگر وہ اسی بچپن میں مر جائے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اس میں قید بھی نہیں لگائی کہ اگر مسلمانی کا بچہ ہوگا تو نہیں کوئی بھی بچہ ہو کسی ماباپ کے پاس پیدا ہوا ان کا کوئی دھرم ہو وہ بچہ کیونکہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے ابھی تو اس کا نامہ عمالی نہیں کھلا تو وہ جنتی ہے اب آ جائیں ان سٹوریز کی طرف جیسا کہ نو علیہ السلام کی سٹوری سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ خدا نے چاہا کہ دھرتی کو ختم کر دے کیونکہ یہ میں نے کیا بنا دیا دیکھیں اسلام میں ایسا معاملہ نہیں ہے اسلام میں یہ معاملہ نہیں ہے خدا تعالی سب جانتا ہے وہ قرآن میں کہتا ہے الا یعلمو من خلق کیا وہی نہیں جانے کا جس نے سب کو تخلیق کیا ہے اور ہر شے کو اس نے جب تخلیق کیا اس سے قبل اس کی ہر شے لکھ دی درمزی شریف اٹھا کے دیکھیں اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ قلم کو حکم دیا کہ لکھ جو ہو گیا وہ بھی لکھ جو ہوگا وہ بھی لکھ لکھ سب کچھ لکھ اور قلم نے لکھا یہاں تک کہ قلم خوشک ہو گیا اور ہر شے لکھ دی گئی ہمارے اور آپ کے لئے وہ فیوچر ہے اس کے لئے وہ شے ہو گئی اس لئے اس کیا کہتا ہے رب تعالی مومنین جنت میں داخل ہو گئے ابھی تو ہونے ہیں لیکن اس کے علم میں ہو گئے تو ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں کونسپت وہ نہیں ہیں جو عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں ہیں تو بہرحال نو علیہ السلام جو ہے وہ اللہ نے انہیں نبی اور رسول پروفٹ اینڈ میسنجر بنا کے بھیجا وہ پہلے میسنجر تھے پروفٹس تو پہلے بھی آتے رہے آدم علیہ السلام بھی پروفٹ تھے شیث علیہ السلام بھی پروفٹ تھے جنہیں سید کہا جاتا ہے اور اسی طرح عدریس علیہ السلام بھی پروفٹ تھے یہ پہلے پروفٹ ہیں جو میسنجر بھی ہیں لیکن کرسچانیٹی میں آدم علیہ السلام کو پروفٹ وہ نہیں ماندے وہ انہیں صرف first human ماندے ہیں اسی طرح آگے چلتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کا جو کشتی والا واقعہ ہے اور جو فلڈ والا واقعہ ہے وہ کئی کتابوں میں موجود ہے وہ انشینٹ سیولائزیشنز کی ملنے والی چیزوں میں گلگمش وغیرہ میں بھی موجود ہے اور اسی طرح ہندووں کی کتابوں میں بھی ایک توفان کا ذکر ملتا ہے اور ابراہیمک ریلیجنز میں چاہے تورات یہودی ہوں عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں ان کے ہاتھوں نو علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے اچھا نو علیہ السلام کا واقعہ کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی مسلمان اللہ کا نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں لیکن یہودیوں کے ہاں یہ معاملہ نہیں ہے وہ انہیں انبیاء کا باپ مانتے ہیں بارال آگے چلتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے لوت علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے اور ان کی بیوی سارا کا ذکر ملتا ہے یہ لوگ بیبلون سے نکلتے ہیں یہی ان کی اس ویڈیو کا شروع تھا اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ جس کو نمرود کہا جاتا تھا یہ فرعون کا ٹائٹل دیا یہ بھی غلط ہے کیونکہ فرعنہ جو ہیں فیروز وہ ایجپٹ میں ہوتے تھے بیبلون کے بادشاہوں کو فیروز نہیں کہا جاتا تھا انہوں نے اس کو ان کہانیوں سے جوڑنے کی کوشش کی جو ہندو مت میں آتی ہیں کہ وہاں پہ ابراہیم کا عام رام کی طرح اور لوت انہوں نے ال سے وہ جو تھا کہ یہ وہ ہے جو رام کے ساتھ نکلا تھا اور سارا کا ایس وہ سیتا سے ملا دیا اور ادھر راون کو فرعون سے ملا دیا تو بہرحال اس طرح کی انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی جو کہ لوگوں کو تھوڑا سا چھوٹا پن لگے تھوڑا سا پھر کہانی کہیں اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہیں کہانی کہیں اور پہنچ گئی یہ معاملہ وہاں پر رہا ہی نہیں بہرحال اگر وہ بات کرتے ہیں کہ مصر میں جو داخل ہوئے تو وہاں پر سارا کے کو وہ جو لے گیا تھا ایک بادشاہ وہاں کا وہ بادشاہ نہیں تھا وہ بادشاہ کا بھائی تھا اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اور پھر وہ واپس آئی وہ راورن اور سیتا وہ کہانی وہ اس کے اندر you know it doesn't really fits in that in that perspective وہ بالکل الگ stories ہیں کچھ resemblances ہوں گی کچھ minor minor لیکن there are totally different things ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو جو بائیبل کا نیرٹیو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ وہ ایک عمر کو پہنچ گئے تینیجر ہو گئے ان کا طریقہ ان کا behavior ٹھیک نہیں تھا اور ان کی سوتیلی ماں سارا نے حضرت ابراہیم کو convince کیا کہ وہ حضرت اسماعیل اور ان کی ماں کو دور لے جائے اور سارا jealous تھی یہ ساری کی ساری کہانیاں کہاں سے آ رہی ہیں بائیبل سے آ رہی ہیں قرآن کا یہ نیرٹیو نہیں ہے قرآن کہتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے گود میں تھے اس وقت حکم ہوا کہ انہیں لے جاؤ یہ ایسی عمر تھی کہ چند ماہ کے تھے ایسی عمر تھی کہ اس میں کہا گیا کہ انہیں مکہ میں بھیج دیا جائے ان کی والدہ حاجرہ کے ساتھ تو اس کے اندر کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کوئی جلسی نہیں ہیں کوئی بیہیوئرز نہیں ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں تو اللہ کے جو پروفٹس اور رسول ہوتے ہیں جو میسیجرز ہوتے ہیں وہ بائی برت جو ہے وہ پائیس لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی پروٹیکٹڈ سولز ہوتی ہیں سپریچولی ایلیویٹڈ ہوتے ہیں وہ بعد میں ایلیویشن کے تھو نہیں گزرتے تو وہاں پہ کرسچینٹی اور جوڈائزم میں معاملہ مختلف ہے کوئی عساق علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے اوپر رکھنے کے لیے بہت سارے تانے بانے منتے ہیں کہ وہ تو ایک فری وومن کی بچے نہیں تھے اور عساق علیہ السلام ایک فری وومن کی بچے تھے تو وہ ان سے بیٹر اس طرح کے کچھ تھی اس لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں اور انبیاء میں فرق نہیں کرتے ہاں اللہ نے جس کو کسی سے اوپر رکھا ہے تو اس کی مرضی لیکن لا نفرق بین احد ہم نہیں کرتے ان میں فرق لیکن اللہ نے خود جو جس کو جو مقامتہ فرمایا اس کو کہتا ہے تل کر رسول فضلنا معضہم علی باو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ ہے اچھا پھر آگے چلتے ہوئے مختلف اور جگہوں پر ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کافر کی ایک عجیب سی دیفنیشن انہیں بتائی جو مسلمانوں کے ہاں کافر کی دیفنیشن نہیں ہے کافر مسلمان چاہے کوئی ہو یہ لبرل کوئی چیز نہیں ہوتی مسلمانوں کے ہاں یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ لبرل مسلمان کوئی چیز نہیں ہوتی اگر کوئی شخص اپنے آپ مسلمان کہتا ہے اور اگر وہ کہیں جا کے کسی اللہ کے غیر کی پوجہ کرتا ہے تو مسلمان رہا ہی نہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک اللہ واحد کی عبادت ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے مسلمان صرف اللہ سے مانگتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کسی کے آگے نہیں چھکتا کسی کو کوئی چڑھاوے نہیں چڑھاتا کسی پہ کوئی دودھ نہیں بہا تھا وہ خدا کی کوئی شبی بھی نہیں بناتا وہ خدا کے علاوہ کسی عطار کا بھی قائل نہیں ہے وہ عطاروں کی شبیح بنا کر یہ نہیں تصور کرتا کہ ہم ان کی نہیں ہم اسلام کی دعوت پہنچی اسلام کا میسج پہنچا اور اس نے میسج سننے کے بعد اپنے پورے ہوش و حواس میں اس کو ڈینائے کر دیا کافر کہتے ہیں ڈینائے کرنے والے کو انکار کرنے والے کو اور اگر وہ ابھی منکر نہیں ہوا ابھی اس نے انکار نہیں کیا ہے لیکن وہ غلط راستے پہ اسے کیا جائے گا مشرک کہیں گے دہریہ کہیں گے پر ابھی وہ کافر کی ڈیفینیشن میں نہیں آیا بارال تو ڈس بلیورز کو نون بلیورز کو کافر کہتے ہیں جو ڈینائے کر دیں تو اینیوی یہ بھی ایک غلط بات انہوں نے اپنے چینل کے تھو یہ پہنچائی ہے کہ جو فساد لگانے والے لوگ ہیں دیکھیں کافر ایک ڈیفائنڈ ورڈ ہے یہ ایک ریلیجیس ٹرمنالوجی ہے یہ گالی نہیں ہے اگر کوئی اس کو گالی سمجھتا ہے تو اب ہم کیا کہ سکتے ہیں مثال کے طور پر جو شخص ہندوستان کا شہری نہیں ہے آپ اسے ہندوستان کا شہری نہیں کہیں گے آپ اسے اس ملک کا شہری کہیں کہ جہاں سے وہ بلانگ کرتا ہے اب کسی کو کہیں کہ تم ہندوستان نہیں ہو تو اس کے پر وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے صرف اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے یہی مسئلہ تھا ان کے ساتھ جب انہیں بتایا گیا کہ صرف اللہ ہی کو ماننا ہے اور صرف اللہ ہی کی ماننا ہے وہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی جنہیں سمجھ میں آگئی وہ مسلمان ہو گئے جنہیں سمجھ میں نہیں آئی وہ کافر ہو گئے سو اینی وی آم آئی ہوپ کہ یہ جو موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو یہاں سمجھانے کی بتانے کی کوشش کی ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا جو ایک نیرٹیو ہے امریلہ میں آتے ہیں تو سب میں ایک ہی بات ایک ہی جیسی ہے ایسا نہیں ہے اسلام چیزوں کو بہت چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے اس کے اپنے اصول ہیں اپنا عقیدہ ہے اپنے کانسپٹس ہیں اور اس کو اسی طرح بیان کرنے کی ضرورت ہے تو بیٹر تو یہ تھا کہ وہ ایک پینل بٹھاتے جس میں کرسٹین بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں تو وہ پوچھیں کہ آپ کی کتابوں میں یہ بات کیسے ہے اور آپ کی کتابوں میں یہ بات کیسے ہے تو تاکہ غلط بات سامنے نہ آئے ای ہوپ ای ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ مسلمانوں کو نیرٹیف سمجھنے کے لیے مسلمانوں کی کتابوں کا متعلقہ کرنا ضروری ہے ہم کو اسلامی بکس آپ کو پڑھنی پڑیں گی بجائے اس کے کہ آپ ایک بک پڑھ کے سب کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ